الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا فاقر ہوں اجز و ندامت ساتھ لائیا ہوں دنیا بھر کے مسلمانوں کی طرح آج پاکستان میں بھی لاکھوں فرزندگان اسلام رمضانوں نوارک کے آخری عشر میں عالم اسلام کی مغفرت کے لیے اعتقاف میں بیٹھ رہے ہیں کراچی سمیت ملک بھر میں تمام مسالی کی مساجد میں اعتقاف کے انتظامات کیے گئے ہیں زہر کی نماز کی ادائی کی کے بعد سری مساجد میں متقفین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا اور مساجد میں اعتقاف کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں رمضانوں نوارک کے آخری عشر میں جو کہ نجات کا عشرہ ہے متقف ہونا نجات کے ساتھ ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اعتقاف میں بیٹھنے والے افراد کا کہنا ہے رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے کے آخری عشرے میں اعتقاف میں یکسو ہو کر عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ لیت القدر بھی نصیب ہوتی ہے جس کا ذکر آخری پانچ تاک راتوں میں کیا گیا ہے شب قدر کے حورے سے شب قدر وہ راتیں جس میں قرآن کا نزول ہوا تھا اور اس میں کہ اللہ تعالی نے آخری پانچ دس راتوں میں کہا ہے کہ اس کو تلاش کریں جس میں پانچ شب قدر ملتی ہیں اور اس میں کہ کوئی ایک جو کہ اس میں سے ہو سکتی ہے اس میں کہ اعتقاف میں بیٹھنے سے ایک آسانی یہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں شب قدر مل جاتی ہے سرکر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو تاک راتوں میں تلاش کیا جائے جیسے اکیسویں، تیسویں، پچیسویں، ستائیسویں اور انتیسویں رات میں شب قدر کو تلاش کیا جائے اور جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ ستائیسویں شب جو ہے ماہ رمضان کی ستائیسویں شب جو ہے یہ شب قدر ہے تو یہ جو ہے بہت عظیم اعتقاف کی سنت ہے کہ اس میں جو بیٹھتا ہے اللہ تعالی کی رضا اور خوشنورتی حاصل کرتا ہے آج دنیا میں کئی ہزاروں لاکھوں مسلمان لاکھوں مسلمان جو ہے لاکھوں لاکھ مسلمان اعتقاف کی ساتھ دازل کریں گے بے شکر رمضان برک کا پورا مہینہ ہی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اور اس کے آخری عشرے میں اعتقاف کا احتمام امت مسلمہ کے لیے رائے نجات اور کامجابی کا راستہ ہے کیمرامین یاکوب بلتی کے ساتھ نوید کمال میٹرو ون کراچی کیمرامین یاکوب بلتی کے ساتھ نوید کراچی